اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کیسے آپ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے آواز بھی صحیح ہے پکچر بھی صحیح ہے خدا آپ کو اسلام کی دیں میں نے آپ سے گزار کرنی ہے سب سے پہلے پہلے کہ آپ نے میری آواز کو میوٹ پی لگایا ہوا ہے جس طرح مجھ سے پہلے جو ابھی کالر آئے تھے وہ آپ سے بات کر رہے تھے تو ان کی آواز میرے پاس نہیں آ رہی تھی آپ کی آواز آ رہی تھی میں کہا رہا ہوں کہ عوام میری بات بھی تو سنے نا تو بڑا میرے پانی آپ میری آواز کو تو کھل دیں نا تاکہ عوام ناس بھی میری بات سنے کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں اچھا اچھا آپ کی آواز نہیں کھلی میں محضرت چاہتا ہوں میں محضرت چاہتا ہوں اگر آپ کی آواز نہیں کھلی کھلی ہے آپ بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اللہ یاری صاحب بات کرنے سے پہلے میں تو بطور تمہید کے چند سوالات آپ سے کروں گا اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ان کے جواب بلکہ اثر دیں مجھے تاکہ پھر ان مختصر جوابوں کو ہم پھر ان کی وضاحت کریں اور اس پر بات کر سکیں بہت مہربانی آپ کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے آپ کو سوالوں کے جواب دے دیں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی آپ اپنی تعریف تو کریں نا پہلے آپ کو پتا چلے آپ کو ہیں کو میرا نام مولانا عبید اللہ سندھی ہے اور وہ جببار عبدالجبار عمری صاحب ہیں ان کے گروپ صاحب تعلق رکھتے ہیں صحیح ہے نہیں نہیں رکھتے حفیظ اللہ حفیظ اللہ چانڈیو جو پچھلے ہفتے آئے تھے وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں حفیظ اللہ چانڈیو سے سلام دعا ہے کیونکہ وہ مناظر ہیں ان سے بات کرنے کے لئے کبھی کبھی مشورے کے باقی گہرائی نہیں ہے سلام دعا ہے اچھا وہ جو مولین اسیر آئے تھے گالی دیکھے چلے گئے تھے وہ ان سے بھی کوئی ہے ان کے گروپ سے نہیں ہے چلیں بسم اللہ کریں آپ پتا چل گئے دوستو آپ بھی خیرپور کہیں کہاں کہیں لڑکانہ کہیں کہاں کہیں جی جی اصل تو میں خیرپور سکھر سے ہی ہوں لیکن اس وقت جو ہے میں وہ حیدر آباد کی سیڈ پڑھا رہا ہوں مدر سے میں اوکی اوکی سر اب بسم اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ کریں علیہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں آج عنوان لے کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس عنوان پر میں نے آپ کی بہت ساری کلپیں سنی ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس کلپیں ہیں جو میں نے آپ کی اس عنوان پر سنی ہیں اور جو آپ کی بیان کردہ کلپس ہیں ان پر مجھے اعتراضات ہیں تو میں رہوں گا کہ آپ اپنی ان کہی ہوئی باتوں پر جو میرے اعتراض ہوں سوال ہوں ان کے جواب دیتے ہیں تاکہ آپ کی لیکچر کی تنقی ہو جائے اور آپ کا مذہب بھی واضح ہو جائے جی سمجھ گیا بسم اللہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے اس قرآن کا منکر آیا کہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں مختصر جواب ہاں یا نہ میں منکر کیا مطلب یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کے کتاب نہیں ہے یہ کہہ دے یہ کہہ دے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے اصلی سے کیا مراد لیتے ہیں اصلی سے جو اللہ نے رسول پر نازل فرمایا بے عینی وہی نہیں ہے بے عینی وہی نہیں ہے عزیزوں میں آپ کے سوال کا جواب ابھی کچھ دیتا ہوں کہ یہ قول ان لوگوں نے مشہور کیا دیکھیں نا میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید میں سے کچھ آیات نکالی گئی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید کا وہ ترتیب نہیں ہے جو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھے اس طرح ترتیب نزول نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مثلا حروف سبعہ قرآن سات حروف پر نازل ہوئے چھے حروف کو عثمان نے جلا دیا ہے ایک عرف بچ گیا ہے وہ نصح بھی نہیں ہوئی تھی اگر کوئی شخص ان باتوں کو کہہ دے میرے نزدیک وہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس کے بڑے بڑے صحابہ ایسی کے قائل تھے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس قرآن سے بہت سارے مضامین قائب کر دیئے گئے ہیں تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے یہ تقریبا دیکھیں صدر اول میں چلے جائے نا صدر اول میں تقریبا اکابر صحابہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا نظر یہی تھا ان کا فرامین یہی ہے وہ مسلمان وہ مسلمان ہیں قرآن کی عید کو نہیں مانتا کہتا ہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا اس کا جو مفہوم ہے اس کو نہیں مانتا تو کیا وہ بھی مسلمان رہے گا قرآن کے لفظ کو اگر نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے اگر قرآن کی معنی نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں اس کی معنی میرے نزدیک یہ ہے دیکھیں کہ نا معنی میں تو اختلاف ہے سب میں تعویل میں اختلاف ہے وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے اگر ایک معنی ایسا ہے دیکھیں دیکھیں قرآن کی آیات قسم پر ہیں ایک ہیں متشابہ اور دوسری ہیں محکم اگر کوئی آیت محکم تو واضح مانا والی ہوتی ہے اگر ہمیں پتہ ہونا بھائی کہ وہ قرآن ہی کو نہیں مان رہا اگر ایسا شخص ہے وہ تعاویل نہیں کر رہا ہے ایسا شخص ہے وہ مثلا ہمارے نزدیک محکم ہے وہ آئے تو اس کے نزدیک وہ کہہ رہا ہے اس کے مفہوم کچھ اور ہے لیکن اگر وہ ایمانداری سے کہہ رہا ہے ایمانداری سے کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک یا آیت مشخص نہیں ہے اس کا معنی معین نہیں ہے یا آیت وہ لغت کے روح سے یا تفسیر کے روح سے وہ کہتا ہے اس کا یا اس کے پاس حدیث ہے اس کا مطلب کچھ اور لے لیتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس مشخص ہے آیت کا مطلب یہ ہے اور اس کو پتہ بھی ہے اگر فریقین کے درمیان میں ایک ہی معنی ہو ایک ہی مقصد ہو پھر بھی اگر کوئی آپ اور ہمارے درمیان میں ایک ہی معنی متعین ہو پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں نے ارز کیا وئی ہے کہ اگر وہ تعویل کر رہا ہے وہ اس کے پاس دلیل ہے وہ کافر نہیں ہے کافر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اللہ کی تقذیب کرے اس کو نہ مانے لیکن اگر وہ کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میرے پاس یہ ہے اور دلیل لے کیا آتا ہے اس کے ذہن میں شبہہ ہے چاہے ہم اس کے دلیل کو نہ مانے اس سے وہ کافر نہیں بنتا وہ ایک جاہل شخص ہے وہ جاہل ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ جاہل ہے کافر نہیں ہے لیکن اگر وہ بدیہیات کا ایک مطلب بدیہی ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے بجی بلکل وہ کافر ہے اچھا بس میں آپ سے مختصر ایک بات اور پوچھوں گا کہ کیا امام معصوم لوگوں کو غلط کام کی تبلیغ کر سکتا ہے آپ کے مذہب کے مطابق نہیں نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا بہترین اور یہی آپ کا جواب مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا اب میرا سوال اگلہ یہ ہے کہ مصحف علی اور موجودہ قرآن جو حضرت علی نے قرآن لکھا تھا یہ آپ کی قلپوں میں ہیں ساری قلپیں میں نے آپ کی رکھی ہوئی ہیں اور ساری قلپیں اس قرآن کے موضوع پر ٹاپک پر میں نے سنی ہوئی ہیں یہ ایک قلپ ہے یہ ایک قلپ ہے جو آپ نے کینیڈا کے ایک ڈاکٹر سے ڈاکٹر افتخار سے بات کی ہے یہ میرے سامنے ہاتھ میں ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک قلپ ہے ڈاکٹر افتخار کے ساتھ آپ نے بات کی ہے اس میں کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے اس قلپ میں آپ نے اس قلپ میں بھی میرے اپنے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا وہ الگ تھا اور وہ خلفاء کو پیش کیا خلفاء نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی کوئی حاجت نہیں لا حاجت اللہ نافی اور پھر امام نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے اس مصحف کو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن اور مصحف علی جو حضرت علی نے لکھا تھا وہ اور یہ مزامین الفاظ اور آیات کے لحاظ سے شایع ان واحد ان ہیں یا اس میں کوئی تغییر ہے کمی بیشی ہے کیا اس میں مزامین زیادہ تھے اور اس میں کم ہیں اس میں آیات زیادہ تھیں اس میں کم ہیں یا بالکل ایک ہی جتنے ہیں دیکھیں آپ آپ کا سوال کا جواب بہت سارے ہیں آپ کے اپنے کتب میں ایک جواب دے دیں آپ کا جواب میں دے دوں گا جب آپ حروف سبعہ کو لے کہیں گے نا حروف سبعہ کہاں گئے اگر آپ کہتے ہیں کہ حروف سبعہ منسوخ ہو گئے میری آواز آپ کی مائک سے مجھے واپس آ رہی ہے آپ کے سیٹنگ میں کچھ گڑبر ہے میں دوبارہ اپنا ایک ہو سن رہا ہوں یہ وہاں پہ شاید کسی نے سپیکر لگا سپیکر بھی قریب ہے اگر سپیکر قریب ہے سپیکر والے کے قیدن دور چلے جائیں تاکہ مجھے دوبارہ سنائی نہ دے نہیں اچھا نہیں 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 صحیح یہ بالکل سیدھی آواز نہیں مجھے دوبارہ واپس آ رہی لوگوں کو بھی واپس آ رہی لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی مایکروفون سے میری آواز واپس آ رہی بہرحال آپ جب دیکھیں آپ جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے ٹھیک ہے نا یاد بتا دیں کہ وہ نص ہو گئی ہیں وہ کہاں گئے ہیں ہم تو حروف سبعہ کو نہیں مانتے ہیں جواب کامل ہونے تھے جواب کامل ہو جائے گا اب سنیں گے تسلی سے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن جمع کرنے کا کوئی احتمام نہیں کیا وہ ایسے چلے گئے بس ختم نہ کوئی وسیعت کی ضیبت نے ثابت کو مل گیا کہ قرآن جمع کریں ڈیوٹی اس کو مل گئی وہ اس نے کہا تھی یہ تو پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے کئی پتر پہ لکھا ہے متفر رہے ہیں کئی ہڈی پہ لکھا ہے کئی پتے پہ لکھا ہے کئی درخت کے لکڑ پہ لکھا ہے کبھی کاغذ پہ لکھا ہے کبھی کسی سینے میں وہ اس سے پوچھ پوچھ کر وہ جمع کر رہے ہیں تو قرآن متفرق تھا آپ کے نزدیک البتہ قرآن کے یہ طرف سے دوسری جانب سے جو قرآن جمع کیا گیا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے یہ صرف ایک حرف ہے باقیہ ستہ حروف کو وہ نصخ بھی نہیں ہوئی ہے وہ اللہ کی جانب سے منزل ہے امت پہ واجب بھی ہے کہ ان کے حفاظت کریں ان کے قرآت کریں ان کے تلاوت کریں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں تو ان کو جو ہے عثمان صاحب نے جلا دیا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے آپ جو بھی سوال اس کا دیں گے نا کہ وہ حروف سبعہ کہاں ہیں اس کا جواب اسی مصحف کے مقابلے میں ہم دیں گے کہ مصحف امیر المعنین علیہ السلام نے آپ کی آپ جو اپنے عوام میں آپ کی آواز جو ہے اپنی آواز دوبارہ سن رہا ہوں اس لئے میں نے اپنے کان سے نکال دیا یہ لوگوں کو بھی عزیت ہوتی ہے اس سے میرے مولی صاحب اگر ہو سکتا ہے تو آپ کھاٹ کے دوبارہ آ جائیں ابھی دیکھیں میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کے پاس آپ کی آواز پرفیکٹ ہے آپ کی آواز صحیح ہے میری آواز واپس آ رہی ہے میری آواز واپس آ رہی ہے نہیں ابھی میرے وہ سارا سسٹم بھی ختم کر دیا مایکرو فون بھی ختم کر دیا ہر چیز ہٹا دی اب تو میری آواز کھلیر ہونی چاہیے آپ کی آواز تو شروع سے کھلیر تھا مولی صاحب میری آواز جو اب اور جگہ انچی ہو لی گا اور بھی لاؤڈ ہو لی گا آپ کی آواز میرے پاس بہت کھلیر آ رہی ہے بلکل اور لوگوں کو بھی پریشانی ہے نہیں نہیں آپ کی آواز میرے پاس کھلیر آ رہی ہے کیا آپ سوال سے گھبرا تو نہیں گئے آپ کیا سوال سے آپ سوال سے تو گھبرا نہیں گئے آپ کی آواز تو میرے پاس کھلیر آ رہی ہے کوئی ڈبلنگ نہیں ہو رہی ہو بھائی آپ کو کلیر آ رہی ہے میں اپنی آواز دوبارہ سن رہا ہوں اس سے میرے لئے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ کار کے دوبارہ آ جائیں کار کے دیس کنیکٹ ہو جائیں براوزر کو بند کریں دوبارہ آ جائیں براوزر کو بند کریں دوبارہ آ جائیں دوبارہ آپ کال لیں گے ابھی ابھی میں کسی اور کا کال نہیں لوں گا صرف آپ کا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے